دوستو اگر آپ بھی چہل کو بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو رسی بی کی ٹیم سے نکل کریں پہلی بار جب چہل نے پرفارم کیا تو وہاں پر دھناشری بھی موجود تھی اور پھر انہوں نے چہل کے لئے کچھ ایسا کیا کہ دیکھ کر شاید آپ بھی خوش ہو جائیں گے تو کیا ہوا تو پورا واقع کیا تھا یہ سب آپ کو دیکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سب ہی کو کیا لگتا ہے ویڈر چہل آر سی بی میں بہتر کر رہے تھے یا پھر راجستان میں کر رہے ہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آئی پیل 2022 کا رومانچ دن پر دن پڑتا چلا جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ ایک اور رومانچک مقابلہ راجستان اور ہیدراباد کے بیچ میں کھیلا گیا مقابلہ ویسے تو ون سائیڈڈ رہا کیونکہ دوستو راجستان کی ٹیم نے اس بھلے ہی نہ جیتا ہو لیکن پر لے بازی سے لے کر گیند بازی میں سب کا دل ضرور جیت لیا سیمسن کی پلٹن مانو کی پوری ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کر کے آئی تھی پونے کے میدان کی مہاراستو کرکٹ اسوسییشن کے اس میدان میں ادھر کر سیمسن کی پلٹن نے تباہی مچا دی بٹلر اور جیسوال نے مل کر وہ پہلے پچاس سے ساٹھ رنڈ ٹیم کو دیئے جس سے کی بنیاد مجبوط ہو گئی تھی اور پھر تو خود کپتان سیمسن نے آ کر ستائیس گیندوں میں پچپن رنوں کی ایسی تابر توڑ پاری کھیلی کہ دیکھ کر سب کے ہوشی اڑ گئی اس پاری کے اندر انہوں نے لگ بگ دو سے تین چوکے اور پورے پانچ چھکے جڑی سیمسن کی اسی پاری نے جیسے مانو جان ہی فونگ دی تھی پوری ٹیم میں اس کے بعد دیودت پڑی کرل نے بھی لگ بگ چالی سے پینتالی سن بنائے اور شمنن ہیٹ مار آ کر تیرہ گیندوں میں پتیس سن جڑ گئے ان کی توفانی پاری نے تو چار چاند لگا دیے اور ایک سو سپتر سے اٹھا کر سیدھا دو سو تس تک پہنچا دیا راجسان کی ٹیم کو یہ سب سے بڑا لکش ہے دوستو اس آئی پیل دوہزار بائیس میں کسی بھی ٹیم دوارہ بنایا گیا دوستو گیرہ رن چاہیے تھے ہیدراباد کی ٹیم کو اور ٹی ٹوینٹی میں اتنا بڑا لکش جیز کرنے کے لیے آپ کو لگ کے ساتھ سا چمتکار بھی چاہیے ہوتا ہے لیکن چمتکار تو ہوا پرنتو وہ ہوا راجسان کی گیندبازی میں جو کیا یوزویندر چہل اور پرسد کرشنا نے مل کر پرسد کرشنا نے شروعات کری ویلیمسن کا وکٹ لیا پیک ٹو بیک اپنے ہی اور میں تیسرے اور میں راہل ترپاٹھی کا بھی شوینے پر وکٹ لیا لیکن چہل کا رکنے والے تھے دوستو چہل بھی اپنی پرانی فارم میں نظر آئے آر سی بھی میں دھمال مچانے والے یوزویندر چہل اب راجستان کے ہو گئے ہیں اور راجستان کے رجوارے بن کر آج انہوں نے حیدرابادی نوابوں کے پرخچے اڑا کر رکھ دیئے دوستو آپ کو بتا دے کہ یوزویندر چہل نے سب سے پہلا وکٹ لیا یوہ بلے باز عبیشیخ شرمہ کا انیس گیند میں نو رن لگائے تھے انہوں نے لیکن اس سے پہلے کی میدان پر سیٹ ہو پاتے چہل نے انہیں آؤٹ کر کے پاویلین میں ہی بٹھا دیا اس کے بعد چہل نے ایک اور بڑا وکٹ اپنے نام کیا انہوں نے عبدال سمد کا بھی وکٹ لیا لیکن دھانا شری جب خوش ہوئے جب میدان میں شہفرڈ رن لگا رہے تھے اور ان کا وکٹ چہل لے گئے دوستو شہفرڈ تو آگے بڑھ بڑھ کر شوٹ کھیل رہے تھے لیکن چہل نے تو انہیں کلین بوڈ ہی کر دیا اور اس کے بعد دھانا شری بھی خوشی سے جھوم اٹھی کیونکہ نہ صرف چہل کے تین وکٹ ہوئے تھے بلکہ سب سے مہتپون وکٹ پھر چہل نے ہی دلائے تھا جس کے بعد دھانا شری میدان میں تصویریں کھچاتی بھی نظر آئی اور ایک یہی بومیٹ رہا جس کے بعد یزویندر چہل دھانا شری کی اور دیکھ کر سیلیبریشن بھی کر رہے تھے اور سب آر سی بھی کٹرول کرنے میں لگ گئے ہیں دوستو آر سی بھی نے واقعی میں کھیرہ خو دیا ہے لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے آپ چہل کی گلدبازی کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی سبی تازہ خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل کو دنے والد